بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْيَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائمًا عبادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ غُلِّهِمِ سُمرِدًا عَنْ عَبِي بَكْرِمْ وَأَنْ عُمَرَى وَأَنْ عَلِيَ وَأَنْ عُسْمَانَ زِلْقَارَمِ مُنَزَّهُمْ هَنْ شَرِكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَهُرَ الْعُسْنِ فِي غَيْرُ مُنْقَاسِمِ قُلْهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِ سُنْ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْرَشْفًا مُنَ الدِّيَمِ فَاقَنْ نَبِهِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا قَرَمِ یَا صَحِبَ الْجَمَانُ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُوِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ سَنَا وَكَمَا كَانَ حَقُّهُ بَادَتْ خُدَا بَزُرْغْتُوئِ قِصَةِ مُفْتَصَر اللَّهِ جَلَّا جَلَالُهُ وَأَمَّنَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَّا اسْمُهُ وَجَلَّا ذِكْرُ دِي حَمْدُ سَنَاتُ بَاد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے قصام سید سروران نیر تابان تطیمہ دوران شہنشاہ زورا جمالان رازدار ماہ اوحا ماہ خوبا ماہ آمین جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوھر باردیندر درود و سلام دا نظران اقیدت پیش کرن تو بات دعا ہے اللہ کریم سچ بلن دی توفیق اتتا فرمائے اللہ کریم سچ سمجھن دی توفیق اتات فرمائے اور جناب دوستا نے اس میفلِ پاک دا احتمام کیتا اور جدِ تشریف لے کیا اے اللہ کریم سبن و خیر و برکت اتا فرمائے حضور دے دین دا پیار اور حضور دے دین دی محبت اتا فرمائے اللہ کریم اس جہاند وچویں عزت اتا فرمائے عزیزو دوستو بھائیو بزرگو تو سیتے میں اللہ دے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنوالے ساڑھے اٹھے ذمہ داریاں نہیں کیسی مسلمان جڑے اے جملہ بول دینا کہ مجھے کیا لگے میں کیا کروں مولوی کہتا ہے تو میں کیا کروں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے پھر کلمہ تو بار ہو جائے جدو بندہ خوج چاہے اس نو خوج دے رول نو فالو کرنا پونگا ہے بندہ پولیس چلگے او نو پولیس دی وردی پینی پوندیے بامیں بٹیے تے بامیں شاہے اس نو اس کمپنی دی وردی پانے پوندیے جیڑا بندہ گرمے دی بیکری تے کام کرے گرمے آلی وردی پیندہ کے نہیں پیندہ تو ایڈا سوڑے بھی تو دنیا دے گھٹیا ترین محکمے دی وردی پا لینے تو محمد مصطفیٰ دی غلامی دی وردی اپنے ہوتے کے انہیں پیندہ جنہیں مینکی لگے تین کیوں نہ لگے تیرے ملے وے چھے مسلمان بکھا روے تو آنکھیں مینکی لگے تین کیوں لگے تو محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے وعدہ کیتا ہے سرکار کلمہ دینا پڑھ دے پیا کسے بھگوار یا کسے کرشن دا کلمہ نہیں پڑھیا اسی محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے دے جیڑا اوڈا کلمہ پڑھے وہ اعلان کرتا ہے کہ بامے میں مدینہ وسطہ پہ یہاں دریائے فورا دے کنارے دے اٹھتے اگر کتہ بھکھا مار چاہے میں مصطفیٰ نو جا کے موڑ بھی اندہ جواب دے ساڑے اندر کیسا ہونیاں چاہیے دیا نہیں یا سورہ یا علی دے نارے بڑے سونے نے لیکن میر بانے جی میں مہیں بول دا پی اب نہیں پتہ ہے میں ممبر تا بیٹھا میں دکٹر آکے دو انڈرے پو لگنی ہے میں کہ جیڑے پو لگتے ہیں بڑے پو لگنی ہے بی بدے شاہریں بھی مارنے ہوگے نہیں ہے دکھے شاہریں بھی مارنے ہوگے نہیں ہے ساڑا کی گنا ہے میں آکے درے پو میں صبح لگا لگتا ہے میں نہیں جان دے میں فوراں کپڑے بدلن دا کھڑا آگے ہیں بلیا انسان آلے چیزاں خدرتی طورتے ہوں یعنی قدی بیمار ہو جانا تو یہ نا کیا کرو بلائی ایسی تا ٹائم لیا جیتے آئی نہیں انہوں نے بندہ بیمار ہوئے تو کی کرے کیا دوان کی لگتا ہے بھی پیر بیمار نہیں ہوں دوان نے فیل انہوں نے لبڑ پیر کیوں بیمار نہیں اے چیز غلط ہے اے زندگی در رنگ نہیں اور ایک جملہ دوبارہ دیلتے لیکھ لیا جی جیڑا کہ میری ہر خیش پوری ہوئے اے بھول اللہ قدی نے کسے دیا ساریاں خیش پوریاں ہونے دیندہ بلکہ میں بزرگوں نے برپڑے تھی ہوندہ کہ اگر تو اے خیش کرے کہ میری ہر خیش پوری ہوئے تو اے تا دعوی راب دائے اے دعوی کس دائے راب دائے نبی دیوی اللہ نے ہر خیش پوری نہیں فرمائی انداجی میں دل کرے اللہ سب تو بڑی سپریم پاور ہے اندے مقابلے چھے کوئی پاور نہیں ہے نبی غوث کتب عبدال اللہ دے مقابلے پیچے نہیں آسکتے اللہ اللہ ہے تک اللہ سپریم پاور ہے جیڑا رب نصابت اچھا منے محمد مستفادہ پکا غلام اندائے عزیز دوستو بھائیو بذرگو تو سمحفل سجائی میری طبیعت نہیں سیئی ہونمی لیکن میں بیٹھا ہوں میں ان پتہ ہے میں ہی جی بھی کرنا تا میں تکلیف ہندی ہے تکلیف ہندی ہے لیکن جدو اسین تو آٹے اے جذبات وین یا نہ محبت آڑے وہ سڑے سانو سکون مل گئے سانو اس چیز دی عادت ہو گئی ہے کہ ساڑے سامنے روزانہ نبی دے غلام بان گئے اور واللہ ممبر تھے بچھایاں جھوٹھے تھے لانتے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا کلمہ بھی نہ نصیب کرے میں انہ نوٹ لے کے نہیں چاہ چڑھتا میں انہوں سنیاں دے چیرے خوش بھیک کے چاہ چڑھتا ہے میں قبر جانے میں کلیاں جانے ہو سکتا ہے ہفتے بعد ٹھوڑ جانے وہ سفزہ مہینے بعد ٹھوڑ جانے ہو سا سال لگ جاوے دو لگ جانے اے بیماری سنیاں ہوندہ ہے اے بیماری کیوں لیے سنیاں بھی تیاری کر لیں تیرا ٹیم ہونڈا رہا ہے کسے انہوں سنیاں گھٹ گئی تیرے اندروں کھڑکایا جاوے تیرے اندروں آواز آوے کلی داڑی رکھ لینے بندہ نبی دا غلام نہیں بندہ بھی اس نے داڑی رکھی تو نبی دا غلام ہے پاگ پا لینے ٹوپی پا لینے کپڑے پا لینے لمبے اے نبی دے غلامہ دی نشانی ہے لیکن فل غلامی نہیں فل غلامی دا مطلب ہو رہے فل غلامی یستا نام ہے تو دکان تے بیٹھیں جیتھے ویٹھے تولیں تو سبزی تے بمیں دکان تے بمیں جیتھے بمیں ممبرتے بمیں اپنے گار بمیں اپنے ماں باپ کڑ بمیں جیتھے گال کرے پتہ لگے دنیا دار نہیں نبی دا غلام وہ لگا پہ آئے لیکن اسی کی کرنے سادہ آتھ پوے سئی میں اکثر بندیاں نو دسنا جی زرداری بہت برا ہے جی شباشری بہت برا ہے زرداری بہت برا نوائری بہت برا مگر کی کتا جنے جو نہ لٹ رہے ہیں مکہ تو قرآن پی آتھ رکھ تو دی شرط لال ہو شرط لال ہو مسید تے ممبرت دست دا پیا تو سی کس سے کلٹر جانے جڑا سکوٹران دے پنچر لے دا دو آٹا سکوٹر پنچر نہ ہوئے تو سی ان کے آجے بھائی سکوٹر دے پنچر دے ذرا انچیک کریں میں نماز پڑھ کے ہوں دا پیا جی وہ پنچر نہ کٹے تمہین پا دے حالان کیوں نے لیکن اس دو ترہ دو آٹی فریج بیلکل فٹ تو آٹی فریج بیلکل فٹ تو اسے مکینہ انہوں صدو بھی جناب ساٹی فریج نہیں چل دی پئی حالانکہ فٹ تو زکرنہ بھی انہوں تا دکان دے لی جانا پاڑھ تیین دی جڑی سی ساڑ گئی وہ پنچ ہزار دی پون دی تی وہ انہیں ہفظہ بات دوئے مڑا سی جاننے آتے لے انہیں انہا اگلی کٹ کے نمی وے چور پا کے ادھے وے چڑ گئے اوہ جا کے انہیں وے چڑی جانے مولوی نہیں سای اوہ مکینہ مولوی نہیں سای لوٹ گئے مانکہ سونے آت تیرا جو پوندہ نہیں جیت چھے پوندہ ہے تو مافی یوتھے کدی بھی دیتی لے جیڑے تیسی جاٹو ایک بین انہیں ہاری آجڑا بین نہیں انہیں ایک انہیں ہاری جاٹی بیٹھے نا یا کم الازم پیشہ بندین باڑے جاٹنے نا بین جیڑا تمہیں گاہ گن دو کندہ ہے آڑی بین جیڑا لمبا جاندہ ہے آڑ تک نہیں سکدہ ایک بین ہوندہ ہے جیڑا تروں میں ندہ ہے آڑ تو پہلے ہی دو منہ سک جاندہ ہے تسی چار کلے گئی گھڑو نا جیڑا کلہ تسی آپ رکھنا ہوئے تسی آپ رکھنا ہوئے تسی آپ رکھنا ہوئے تسی دو جیڑے ویچ دو جا سٹھ دین بھی ہو بندیاں لینا ہے آپ پہ ٹھوٹھو موقع جاندے کا ساتھ داتا لمبا رہو ہے تو وہ کمرے کوئی نہیں آنا کوتھے پی رہا کوئی نہیں ہونا کلیا ڈیٹا چیک کر رہنا ہے پریشتے فرمانے جناب کون ہو جی میں بوریان تھا فلانا مکہ کھڑا ہو جا بوریان ہے نا ہے جی انہوں نے ڈیٹا چیک کر رہا تو اگر مرشد کی طرح مرشد با دے چوڑا تو کلیا چیک کر رہا مرشد اور پتہ رہی آپ کی دے پسی ہوئے پہلے تو کرا بھی تو کی کر دا رہے وہ میرے پیر دو آن دے تو جی فرشتے پوچھ لیا بھی پیر دی منی آئی کہ تو وہ گجوابے جنہ بھی میٹھو منی تھی کوئی نہیں تا پھر رنگ کی میں لگ جانے رنگ تاں لگ دے بندہ مرشد دی منی تکی میں منی دیئے میرے نبی گڑی جو گجرے تک سیابی دی بلڈنگ بڑھ رہی ہے گار دو منزلہ بڑھ رہی ہے سرکار فرماندے نے کیسے دائے کی میں مرید ہو بھی دائے اور نہ کہتی یہ میرے میرے نبی فرماندے نے تیرہ تیٹھا اچھا ہدا کہتی اٹھا اچھا سرکار لنگ گئے واپس آئے تو گار ڈٹھا پہ دوان کی پتہ کی میں مرید کی میں پیر بنی دائے اے بڑے انی مرید واپس آئے تو گار ڈٹھا پہ دیل نہیں سی ہوندہ ان دی خیش نہیں سی کہ میرا گار اچھا بڑھے فرمایا سونیا دل تیرہ میری مرضی تیرہ میری خیش جو تو مصطفیٰ تیرہ سامنے قربان کرام پاس ہی تا ہوڑا ہے وہ دا کہ مولا سرکار فرمائے گار ڈاچھ ہڑی وہ دا کہ مولا جو دوانا نہیں پسان دے تو میں اچھا کی کرنے جو دوانا نہیں پسان دے تو میں اچھا کی کرنے اے ہاں نہیں جڑے مرید ہے انہاں دے کبران جو سرکار ہونے ہیں تے جنہاں سودھتے پیسے چاڑے میں اچھا نہیں لگ دا بندیاں کیونکہ میں دا نہیں لیندہ اور ساڑھا ملکان دے کوئی آوے جڑا سودھ گھورو یاکے بھی تو پکا جنتی ہے تو دیگ نہیں دیتی دیگا نہ چاڑ اندر دا بانڈا دو کیونکہ اللہ پہلے تیرا دل تکڑے موڑ تیرے بار آرے معاملات تکڑے نہیں یہ دوانا بارو بڑا بھی سونا ہوئے تے جی اندروں ہوئے کچھا تے کونجے کے رکھنا جے کے ساتھ چھٹنا ہے خدا دنا جیے توی پا جاؤ بھی جیے بندہ اندروں نہ سہی ہوئے تے بارو دوانے نے باویں کھر جڑا لگی اندروں کھولی ہے تے ہوئے لال وہ سڑے مردل خوش ہوندہ یہ پریشان ہوئی دے تے جیے بندہ چاہا کے لیاوے افظامات تے کھول لے تا گوے کچھا تو بندہ اندر ساٹھ پی آتے ہیں میں چاہتے ہیں بے لیا اندر دو اندر کی میں دو بھی دے بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ گڑی چو گزرے نا تے کہ لڑکی آپ کپڑے دوری تو ماں انہوں کپڑے دھونتی جاچ شکھا رہی ہے نہیں لچ میں مال مال کے دو تے ساوی فرید فرمانڈ نے باروں مال دھون دی یہ کدھی اندروں تا دو باروں مال دھون دی یہ کدھی اندروں دو جیڑا ایک باری اندروں دھولوے باروں فید اللہ تعالی آپ پہ پاچھ ہڑ دا تے اندروں کی میں دو بھی دا ایک بابا ایک باب بین ملیا نوجوان ایک باب بین ملیا دا بابا جی مائن مات دیو مائن مات دیو کہ مائن کمیں اکل مندت سیانا بڑنا اور ناکہ پتر اوکھا کامی کوئی نہیں تو نائی کوڑ بائٹھا کرتے نائی نو دیکھ دوندیاں تک یا کرتے اوہزا کہ اونا نائی دی دے گے چھ گیڑی مات دے اور ناکہ تو بمیت ان مات آجا سیجے تو لینی ہووے تھے اوہزا کہ اوستاج دی ایک مائن کو قرآن دیج دی گالت دسو ناکہ اوہ تینے سمجھے اوکی تینے نائی تینے منتان دے ویچے سارا سب جا چھڑنا ہے اوہزا کہا لے اوہزا کہا لے نائی نو سمجھ دی کچھ نہیں ہو چھڑا سا ناکہ دے نہیں اونا کہا تو لمیتا سی اوہ جا کے بے گیا نائی دکان کھولی دمی اوہز اپنی کڈی دیکھ اوہز اٹھتے دری تھا لیاک باڑی تھا ویچے پانی سٹے کٹھے باروں دوتی ویچے کی سٹیا پانی ویچے پانی سٹیا جو پانی اُبڑیا اس نے اندر کر کے چمچا ماریا جڑے چوڑ ویچے پکے آئے اے انہیں چوڑانی گالے جڑی ہے کسے نظمجھ گاٹنو انہیں بھی جڑے گناہ پیٹنے ہو جانو انہیں دھوئی دائیں اندروں نائی رگڑیا جو رگڑیا جو پٹیگ ہے مرشد کردہ نال نظر دے دل دی خوب صفائی تے باطنی شیشہ چمکا مارے میڑے نیران دیکھائی نامرشد لبیت نامرشدان ہو جیتے مرید لبیت مرشد اوگ دا جیتے نظر اپنے مرید دل پر جیب تے نہ ہو تجڑا کے بھی مرید امیرے تے آ جاوے غریب ہے تا پناہ بار باوے یہ تُسری لاکہ سانے پینا تا میں نے پھات لیا جا اُتھے لنگنائے پاس ہو کے تے محمد مصطفیٰ تے غلامہ لگڑا ہے میں قسم چینہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابا ٹاکتے پتھے وڑ دا مار جاوے بابا اکڑوں پسینے دی بطمو ہوں دی ہووے بابے دے نیڑے جانتے دل نہ کرے بابے دے سارے ناکن داتری وڑ چڑے اوڑ بابے دے پوٹے سارے داتری وڑ چڑے اوڑ بابا کہ اللہ چیلنج کرے اللہ سوڑیا حرام تاتی اللہ نہیں وڑیا میں ممبر تعلان کرنا بابا ٹاکتے موہے پہ ہوئے کہ اللہ تعالی ہوتے موہے پہ انہوں جنت عطا فرماتے ہوئے تُس ہی کی سمجھے بھی جنت اللہ نے بھی دعا لگتا ہے پھر پولیس کوڑ چلے یہاں ترہا وردی اچھی پالو تو جی بیچ پیسے پالو کچھ پداواں گئے تھے کچھ اللہ فرمانتا میں تمہارے سٹائل نہیں دیکھتا میں تمہارے رنگ روپ نہیں دیکھتا میں تمہارا دل دیکھتا نہ مکڑا نہ مکڑے تا تل ویک دے اللہ والے جو ویکن تا دل ویک دے جنہاں تے رنگ کارے نے گھبرایا نہ کرو وہ تے کارے چٹے تا کوئی رنگ وہ تے محمد مصطفیٰ دی غلامی یا رنگ پاس ہونا ہے وہ تے بڑے بڑے چٹیاں کان پھت دے تو دنیا تے دال ہے نا یہ تے کارے پھاڑ لے تے کاروں لانگ جا وہ تے گال بڑھنی یہ تے نبی دی غلامی تے بڑھنی سونے یا تے بیاریا نئی دیکھتی نئی اندر پانی سٹیا جتھلو سیکھ دیتا سیکھ نہیں نا جل دے ساٹھے جڑے مرید بڑھ دے نہیں سیکھ جل دے وہ اندھو نے لائے ای ایڑ میں پھوندائے میں جات بندہ میں اندھو پیرا کیڑے کامتے لائے چھڑیا سیکھ نہ جلیے تے اندر آڑا گاند نہیں پٹھیندہ پہلے سیکھ جلی دے تے اندھو گاند پٹ کے باہر کڑ کے ساپکار چڑھ دے نئی دوتی جتھو اس گاند کڑیا اس نے ویچ کپڑا ماریا سرف ماریا تو گاند سارا کڑ کے باہر تے دیکھ ستھری اس اندر کے اوستے اپیاز ستے گوش ستے چاول ستے بریانی تیار بارو کاری کٹے اندر بریانی تیار جتھو اندر بریانی تیار ہوئی ہے نا اس نے ویک کیا اس نے اٹھو ڈکن چاہیا اس نے ڈکن جڑا ہے او چاہے تو چاول کر دے چاول جڑا ماند مون جاوئی ان چھوٹی تدھی یہ جو ناکیا کسے جڑا ساٹھے نوٹ ماند جاوئی اسی بکشے پیکج سمجھ آئے اسی بکش تجھو خوش رہو ساٹھی ہے اے نا کہ آج مولوی لوٹ گئے تجھو سی لوٹ لگ تجھو سی لوٹ لگ تجھو سی خوش ہو جاؤ اسی لوٹی کیا بھی تواڑے تیرا دی کیوں میں قسم دینا جھوٹے تے لانتے تجھو سی کدے بخت ناڑے ہو تجھو سی ادھور دے پیار واسطے مسیح تے آگے بیچھے تجھو سی ادھور دے پیار واسطے آگے بیچھے اے سو سو تے ناڑا کینے تجھو سی ہزار بھی لوٹ لگ تجھو سی مولوی بخت آگے تجھو سی خوش قسم تجھو سرکار دے پیار واسطے آگے بیچھے میں تو پڑتا نہیں لالک پہ سیاسن لیکن تجھو سی تو بغیر لالک تو آئے تجھو میرے تجھو سی معاملے در تجھو سی ادھور دے پیار واسطے نائی چاول پکے نائی چاول وہ لڑھ دیتے جو تمڑی تے تو اس چاہ کے پتیلے اندر دریا تو کنڈی دیکھ اٹھور گیا تو وہ بندہ اٹھ کے گیا اپنے اس کو بزرگائوں نے کہا بزرگاؤں مات کوئی نہیں آئی وہ انہیں کہا کی تکی وہ انہیں کہی نائین تکیہ ہے اس دیکھ اٹھیں کہ اندر بڑی دوندہ آیا اندروں بڑا دوندہ سیتے انہیں کہا بارو دوتی انہیں کہا بارو کوئی نہیں ست دوتی گا بندے کھاندے رانگے جیڑے باروت ہوندے نہیں ہونا کیا باروت ہوندہ کوئی نہیں نفا بار دو یہ ترانگ نہیں لگ دا اندروں تو یہ ترانگ چاہاں پاس سے لگ جاتا ہے اسی نبی دی غلامہ ساڑے اندر باہر ہر پاس سے نبی دی غلامی دا رنگ ہونا چاہیتا ہے کمیں ہونا چاہیتا ہے میں ایک مثال دے مانگا غلطی سمجھ آ جائے گا کیا جائے گی سمجھ آ جائے گا میں تو انہوں نے ٹائم دے سامی انہوں نے نوٹ سٹرن دا ٹائم ہے مر سٹیہ جنبے ایک گلہ سکتا جنہیں تسی نوٹ سٹرن دی ہو سالے بندے پریشان ہو جائے دن بیچ بھی لائے مولوی لے گیا تو دیر سارے ہو گئے کوئی نہیں خیرے سبان اللہ سبان اللہ میں ایک جگہ دے تقریر کرن گیا ایک جگہ دے تقریر کرن گیا او تھے راشش تو بھی ڈبل سی ربی رو والدہ میں ایک ناسی اور سانگلے دے نال پینڈے چوکی اروڑی او تھے میں تقریر کرن گیا او تھے نا میرے سامنے بچے بڑے بیچے تے او فیر دون بچے ہیں جس لئے بندے پہ سٹھتے نو سلے جڑے بچے نوٹاں والو بین دے راندے اینجے نوٹاں جاوے تو تا نوٹ تھلے جاوے تھلے ہو اینجے کی کردے راندے نوٹاں والو بین دے راندے اور او سن غیر اختیاری طورت تک رہے میں انہوں نے کوئی دول پوچھے ابھی جس لئے ساٹھے تے نوٹ سٹھتے نہیں وہ سلے دوانو چاہ چڑھتا ہے یا سوڑ پوندی ہے پھر جس لئے ساٹھے گولویا تھے چڑھتے ہیں بندے پیسے دوانو سلے چاہ چڑھتا ہے یا سوڑ پوندی ہے انہوں نے دوجہ تے چوکوائے تھے ایک بے دھیانہ ہویا پیار آئیج کر کے بیکھی جاوے تھے اوہ نڑ کو نہ پتا بھی میں کلہ بول لوں ہاں اوہ سارے چوکو گئے بھی ہو کی جو آپ دھڑتا ہے اوہ آدھا جی سانہ تا سوڑ پوندی ہے سانہ کی پوندی ہے سوڑ پوندی ہے میرا نہیں دل کردہ میرے برامان سوڑ پوندی ہے تُسی دینے میں تڑھول باز اچھ دے چڑھ جڑھ نہیں تھے نہ دیو اسی دوانو ترہ دی تُسی نبید غلام بان جاؤ اسی دوانو نسلہ دے غلام اسی دوان دے مال دے پتھے ہوئی بڑھ دیا گئے تُسی میرے نبید غلام بڑھ حق سبحان اللہ ملیا نبید غلام نبید غلام دے کوارٹی کی ہونے چاہیدے نبید غلام دے انداز کی ہونے چاہیدے غلام ایسا ہوئے ان دے پتہ لگے طریقے تو کہ نبید غلام ہے کمیں دے غلام ہوندے جدو حضور دا دور سے پہلے یدیث پاک دل دے اتے نوجوان لڑ کے لے میرا بیٹا داڑی رکھنا پگڑی پانا گناہ نہیں ہے حضور دی سنت ہے لیکن اس کو وٹی سنت ہے اپنے دل نو ستھرا کرتا جدو تک دل ستھرا نہیں ویچ ایمان نہیں ہوں دا داڑی منافق میرا خلائن دا ہے پگڑی منافق من لائن دا لیکن غلام او بڑھ دا ہے جیڑا مومن انگا ہے تو گالتی سمجھ آئی تجیس دا اندر دوب جاوے داڑی کیش ہے داڑی برگیاں چاہیے ہو آپ پہ ہی راکھا لائن دا ہے پہلے دل دوڑا چاہیے جیڑا دل ستھرا کر لوے باقی برکتہ اللہ تعالی آپ پہ ہی پاچھ چھڑتا اسی دل کی طرح ستھرا کرنے ہیں کہ اسی دا لانا نہیں چھڑ دیا دیسے پاک پھر لیٹ ہو جانی جیسی دا لانا نہیں چھڑ دے اسی اپنی واجتے بھی ایک چیز پسند کرنے ہیں تے اپنے مسلمان براہ واسطے پسند کرنے ہیں اپنی ودیہ تے اندھی تھوڑی ساری لو حالانکہ اللہ دے قرآن دا حکم ہے کہ مسلمان او ہنگا ہے جیڑا اپنی واسطے بھی او چیز پسند کریں جیڑی اپنے بھائی واسطے پسند کریں لیکن اسی کی کرنے ہیں ساڑیاں سڑکاں تھی ساڑیاں گڑیاں ویچے ساڑیاں مالیاں تھی اندر غریب عورتہ رول رہی ہیں اندھی ہیں غریب عورتہ تے غریب بندے کی ہو رہے ہیں اندھے نے میں قسم دینا ساڑے پنڈان دے ویچے بچیاں کو جتیاں کوئی نہیں پانا لیا میں خود تکنا اسی جائے دے نہیں میں ساڑے نال ٹردے نے بچیاں پہرہ میں جتی کوئی نہیں دی بچیاں پہرہ میں جتی نہیں ساڑیاں شادیاں تے خس رہے ناچ رہے نہیں اللہ تعالی ساڑے ترادی ہو جاوے یہ فیصل خود کیتا کرو جو دو دوان پتا لگے کہ میرے پتر دی شادی ہے اور تو آکے پتر میرے پینڈ دے جتنے غریب دے نا اونا سارے غریب ماتے لسٹ منا اونا نا کپڑے بھی لے دے اونا نا جتیاں بھی لے دے اونا دے گار بوری بوری چاولتے بوری بوری اٹھا گال تے شادی بامے سادی کر لے ایسی شادی کر کے جائیں گا جو دو اپنے گا میرا ڈبی تینوں اپنے سینے دے نال لال ہوئے گا اونا اے چاہی دا لیکن سیکھی کرنے جدو کنک دا ریٹ سیزن آخری ہوئے اے کنک کینٹ تے ہم دی ہے تے وہ سوڑے ایک کنک تھوڑی ساری کی ہو جان دی ہے مانگی وہ سوڑے ساتھ دے براہ اٹھا خوش ہندے نے جنے ریٹ چاڑ گیا بھیک ہے نا بھکے تھے سوڑے ریٹ دو سو چاڑ گیا ہے بڑی گال بڑ بوتل پی با تیری کنک اتنی پیتر ریٹ چاڑ گیا بوتلہ اوڈ رہی ہیں کیس دوں کہ ریٹ چاڑ گیا تغریب نہیں لے سکتے تب وہ سلمان بوتلہ پی رہے یہ اٹھا فریشتیاں کٹنہ آئے ایمان ناڑ دیو نا کن پھدا لے رہے کہ دوانوں پی رہاں کوئی نے بچائے نہ اپنے کھاتے آپ سترے کر کے جاوے آئے یہ دوانے چاہا رہے نا بھی میں ٹوپی گھت لئیے تو میں لاک جا رہے ہیں آپ آپ چیک کرا کے لگ رہے ہیں وہ سمجھوں دی پھئی ہے باتے ہوتے آنکھیں چنگی نے کتی ہجی میں اتھیان دیو بھی سجن بے وفا نکڑے آئے وقت تے چھڑ گیا ہوتے کسے نو باہر پہ دی نہیں جے پت دیتے محمد عربی نے پہ دی نہیں کی میں سنے چاندن قبل ایتے کشادی ہوئی ہے تیچہ وطنی انہا خوش رہتے اچارہ لاکھ سچے کتنا کن دیتے تے مولوی جیسے نکاح پڑھے دائے کارین کتنے دینے نے دو بڑا سو دو بڑا سو اس کی کرنے نے ساٹھ پہ روز نہیں دیں دا جس حلال کر دینے ہیں ان دو تیجہ سارا حرام کیتا ہے انہا چارہ لاکھ اوہ کتا بے پیان دنائے مولوی کسے کھاتے دیں نہیں بلکل کتا کھائیں تیرے ورگے جو نہیں تو خوزریاں دے ساٹھ لے جس لے جبریل آیا نا یا ہی ذرائیل آیا بے جناب کون ہو تو بھائی نا میں تے نبیدہ غلام دونا بے جناب ہے کون ایدے خوش نصیب نے یہ مولوی پیسے کیوں ستہندے نہیں باکہ بڑے چوڑے نہیں موک گئی تو خوز رہے تھے کیوں ساٹھ دا پہ اوہ تے تو کون ہے خوز رہے تھے ساٹھے تھے جائز نبیدہ غلام دو ساٹھے تھے جنہیں کتھو لکھے آیا ہے ماں کاتوی رہا کبرے آ ساہیں پوچھنگے بھی کیڑا کیڑا کیتھے کتھے لکھے آیا ہے وے تیرہ سارا ملبہ دین تھے یہاں کے ڈکدہ بھی دین تھا رہے کیوں کر دے نہیں پوچھنگے ساہیں آتا لے نبیدہ غلاموں اللہ تعالیٰ دین لی محبت عطا فرمائے دین دا پیار عطا فرمائے دور سی میرے پاک نبیدہ اس ٹیم دو سپر پاور آئیں اتنیا دو آج سپر پاور امریکہ برطانیہ روس اور جائنہ یہ سپر پاور کیجئے ملک سب تو امیر ملک نے حضور دے دورچ دو سن ایک روم اور ایک فارس روم دا علاقہ سی یورپ پاڑا فارس دا علاقہ سی ایران آزربائیجان ترکمانستان اے جڑا سارا علاقہ اے سی فارس ایتھ ہندے بادشاہ دا نام ہندہ سی لکب ہندہ سی کسرا کی ہندہ سی بادشاہ جو بھی یہ لکب کسرا ہونا سی اب جی میں ساڑیان دا ہندہ سی سلطان سلطان مودغزنوی سلطان علاو دین خل جی سلطان لکب بھی ہر بادشاہ نہ لگ دا سی اوٹھے لگ دا سی کسرا جڑا سی یورپ پاڑا لیندیا کسر سمجھ آگئی ہے اور جڑا فیرون ہے نا اے فیرون دا نام فیرون نہیں سی اوٹھ دی ہر بات شاہد نا ہی فیرون ہندہ سی اور نمرود اے کللہ نمرود نا نہیں اوٹھ دی ہر بات شاہد نا نمرود ہندہ سی سمجھ آگئی ہے فیرون اب وال فیرون دوم فیرون سوم اللہ کب اندہ سانے اے اے ستا کر کے چل دا دی سسٹم حضور دا دور سی تے اے سپر پاور آئی ہیں اے نا مچجھے دی سپر پاور سی نا اے ایران آلی کسرا اے نا دے بادشاہ دے سارتک تاج اندہ سی کی اندہ سی تاج اس دے اکتے دنیا دے سب تو قیمتی ہیرے لگئے اندہ سانے دنیا دے سب تو قیمتی ہیرے جڑے سانے اور چنگا ایڈا اچھا امدہ سینڈ کر کے تو اندھتے ہیرے لگئے اندھے سانے جو یہ اس لائٹ نہیں ہے کمنا روشن کیتا ہے نا اوہ ہیرے سارا دربار روشن کر چھڑ دے اس دربار دے ہیرے آلے اس تاج اندھے دنیا اندھی اندھی سی کہ یار کن دا سونا تاج ہے اندھے سمجھ آگئی اندھی روٹ ہر جاوے گی جتوں اس ملک دے اکتے مسلمان نا عملہ کیتا نا دور سی حضرت عمر فاروق دا دور سی حضرت عمر اور دوان پتا ہے جڑے ساڑے محالف نے سب تو بڑی نفرت عضرت عمر تو کیوں کر دے دوان گالا دی وانڈا ہی تھا یونہ آ جانی چاہیے اس ملک نو عضرت عمر فتح کیتا سی ایران تجڑا فتح کرے یا قبضہ لوے ہو بندہ کا دیوی چنگا لگتا اگو دوان وانڈا پہ آگئی اگو سبان اللہ اس ملک دے کڑاکی حضرت عمر کڑے آئے وہ سڑے کافران دا آیا یہ سمجھ آگئی ہوئے تھے میں لڑ دا نہیں پیار نڑ دا سرے حضرت عمر اتھے عملہ کر آیا تھے فالد بن ولید نے عملہ کیتا نڑ دو جائے سیابی آئے یہ تو جنگ ہوئی نا تو ایک سیابی نے اس باتشان امار چھڑے جنہ سیرت تاج آئے ان اصول سی جنگ دا کہ ایتو سی ارتغل ڈراما تک دیو نا ارتغل ہی جو بھی نائے برا تو انہ سمجھ آگئی ہوئی او نا انہ دے جنگی لباس ہوند ہے ایتھے وی انہ پایا ایتھے وی تیتھے وی اے جڑا لباس ہوندہ نا جس سمجھ ہوتے اے مارن والے ملدہ سی مطلب ایک بندہ دس بندے مارن دس سمان انہ ملد جاندہ سی کہ جی تیرہ تو مارن اے مال غنیمت نہیں سی ہوندھائی انہوں مل جاندہ سی کہ تو جنگی مارنے تیرے سمانے جیڑا وہ سبولک دی انہ دی سی پراپٹی او انہ دا سی مال غنیمت انہ جس سیابی نے وہ ماریا او تاج بھی انہوں مل گیا وہ سارا انہوں مل گیا او سلا لیا لا کے اپنے خیمت لے گیا رات ہو گئی جنگ مسلمانہ جیت لے ایتھے تھوڑے سارے جملے نے جی سمجھ آجا بیتے مرنا پیارنا دولیا جی انہوں او تاج لب ہے جنہ دنیا بھی کھڑوں دی سی کروڑاں تو بھی مانگا جس جتے ہیرے لگے نے جوائرات جڑے نے ہر چیز تو مانگا دنیا دا سب تو مانگا تو انہوں دے قدمہ مچ پی آئے خیمے دے اندر سان اللہ پر جاوے ایڈی ساری ہیں گھٹ اسی پہلے رکھتے جے ٹیشو ویچ لو کہنے کیا ہمیں دار چڑھتے ہو چار پائی دے پہلے ٹیشو ویچ ٹیشو ڈبی ہے ڈبی ویڈے ڈبی ڈبا کندور ہے کندورہ سانوگ سانوگ نو تارا تی انگوٹھی آٹھ ہزار دی ہونے ہیں کتنے دی ہونے ہیں ایک ٹیشو اتے دو اتے دبی اتے کندورہ اتے سانوگ دا تارا اتے بری کے اس تباندھ تی چابیاں جڑیاں یو بھی لوگاں کے اتاں کیا کہ متے کسی نے چاب بھی لاب جاوے یہ سادہ ہی بانے جرا اتے در چیک کریں تیسی کیوں منہ نے آئے بھی چیک کریں سرکار دے غلام نو جو اتاج ملیا نا آپ کمریچ رکھ دیتا وہ تھے میں ہوتا تا میں پتا کی کرنا یا میں آنا سی بھی میرے کمریچ کوئی ناوے باہر ہو جاؤ باہر ہو جاؤ اتے کوئی ناوے میرے کل بڑا مالیاں میں کوئی حلاوے بھی نا کوئن جو کہتا ہے جو تے ساف بانے کے پہنے جانا ہے اسی یہاں ہوتے نبید غلام ہے رات ہوئی نا رات دا انتظار کرنے رات ہوئی نا تے آپ نے اتاج اٹھایا تاج اٹھایا تے اے جو مسجد دے نا اے جے چاروں طرف خیمے نا فوجان دے تے وچلے سان مالے غنیمت پہ آیا جڑے اتھوں دا ملیا سی ہر چیز کو کٹھی پائی سے بھی صبح جاوے گی واپس مدینہ حضرت عمر سارے مسلمان نا تے ونڈنگے او مالے غریب تو اتھے پہ آیا نا اوپس سلمان خیمے چونے اکڑیا ہاں نیرا ہے اے تے آیا وچلے سانے دیر سونے دا جڑا مالے غنیمت پہ اے مالے غنیمت پہ نہیں ہوندہ ذاتی کی اوزائی تے تاج دریا تے تاج انو چھوڑا مارے تاج انو کی مارے چھوڑا مارے تاج رڈ دا مالے غنیمت پہ جاکے ناڑ لگا حالانکہ مالے غنیمت پہ نہیں سی ہوندہ ذاتی سی لیکن اس کی مارے تاج انو چھوڑا لگا تے مالے غنیمت ناڑ جاکے تاج لگا تے حلکی جی ٹھوک دی آواز آئی جڑا پیرے دار سی جڑا سا مجھے بولے دوجہ نہ بولے پیرے دار آنڈا بھائیا کہوڑے تے کی سٹھی جن میں نا تا لکھائی جا تے میرے نبی تا غلام فرمانتا ہے نا لکھان واسطے نہیں سٹیا میں اپنے نبی تے نبی دے راب دے پیار واسطے سٹیا ہے اسی رمضان نے چاٹا دے چھڑیے دو ایک کلو تا دی آنیا فیز بھوکتے لازمی چاڑے آئے کسی غریب انہوں دے چھڑیے نا کوئی شہد آنیا میں فیز بھوکتے چاڑے آجئے جڑا فیز بھوکتے چاڑ جائے واللہ کل نہیں چڑتا اے زین دویج پکا راکھ لیا جائے سرکار دے غلاموں انہیں کی کیتا ہے تاج نو چھڑا ماری رستہ دیو ماشا اکو سبحانہ میرے نبی دے غلام نے تاج نو چھڑا ماریا تاج ریڑ دا ریڑ دا گیا تجا کے مالے غنیمت نال لگا سیابی فرماندہ نے انہوں سنگیہ نالی کھائی جا کون نہیں تی میرے نبی دا غلام فرماندہ ہے جیسے واسطے میں سٹیا انہوں میرا بھی پتہ ہے آپ انہوں میرے ناندہ بھی پتہ ہے آپ انہیں مال سٹیا تے ٹور گئے میں سوال کرنگا سیابی رسول کو لکھے سونے ہاں اگر یہ تاج تیرے گھر ٹور جاندہ تیریا ساتھ نسلہ موجہ کر دیا عیش کر دیا تیرے گھر تولہ دی ریل پیل ہوں دی کیا تینوں مالے غنیمت دا یہ زیور یا سونا نہیں سی چاہی دا جنوں سمجھ آوے آپنا جملہ دل تے لکھے تینج بولے میں پتہ لکھے نے سمجھ آئیے میرے نبی دا غلام دا جواب اے ہی آوے گا شاہ جی دنیا نے سمجھ آ دیا جی ساتھے بارے غلط غلط کرن گلان کرن والے آنو یہ ساتھا پیغام دیا جی اسی مال پیچھے لڑ دے تیرے تاج جا کے گھران دے ویچھ رکھ دے اسی جتھے بھی لڑیاں اسی مال پیچھے نہیں لڑیاں تیرے محمد مصطفیٰ دے پیار پیچھے لڑیاں اسی مال پیچھے لڑے اسی جتھے بھی لڑیاں تیرے محمد مصطفیٰ دے پیار پیچھے لڑیاں اونا نو دولت دا سارا دی سیون دا اونا نو اپنے نبی محمد مصطفیٰ دے پیار دا سارا ہوتا ازیان یہ کچھ دولت کٹھی ہو جائے گی چلو کچھ آسرا پان جائے گا لیکن جڑے نبید غلام ہوں دے آسرا دولت دا نہیں چاہیدہ سانو آسرا محمد مصطفیٰ میرے بیلی دینوں دوجہ طریقے نڑسا جاوے تمہیں دوجہ طریقے نڑس دین سیاہ بھی دولت قدران میں جزا کے تھوڑا مار کے دور سٹ کے سنیا نو پیغام دیندہ پیئے دنیا دارو آسی دنیا دا مال کٹھان کی تازی محمد مصطفیٰ دا پیار کٹھان کی تازی سیاہ بھی دنیا دا محمد مصطفیٰ دی آلی یا محمد مصطفیٰ دی آلی او نا یارا تے او نا آل دی شان دے اندر سنی بڑا سونا کی تا پیش کر دے تے اعلان کر کے اندھا پیائے ابو بکر امر عثمہ ہے تر تو میں صد کے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی جیڑا نہیں بول دا پتا نہیں کتھے جا کے بول لے گا میرے بولی آج بول پتا لگے میرے پاگ نہ میرے پتا لگے میرے سیاہباد وفادار آج آپ نے پیڑا اعلان کر کے میں مولا تیرے غلامہ تیرے سارے سیاہباد نوکران میرے مولا من کر کوئی نہیں تیرے ہر سیاہباد غلامہ میرے مولا پیر چنے پون پیر چھڑ دے مانگے لگ دے چھڑانگے یار چھڑانگے نہ محمد مصطفی آج آل چھڑانگے نہ نبی دے غلام چھڑانگے کہ نعرہ مار کے اندھر مانگے میرے نبی دا ہر غلام جان والا ہے کہ ایک کو جملہ بول کے اندھر مانگے میرے کملی والے دا ہر یارے بڑا سوڑا میرے کملی پیر آج آنا پیر تگڑیاں بیچے ناچے ناچے میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا مرشد کوئی نہیں چھڑاینا اجدے آج تو آکھ اللہ تعالیٰ تین برکت نہ آتا فرمایت میں نہ آکے پھاڑ لیں میرے نبی دیکھ سیابی نے نابغہ جودی نام ہے آپ دا حضور دے سیابی آپ نے حضور دی نات لکھی آجی میں نہیں شیر لکھی تکی سید پیارے چاہے وہ شیر لکھے میرا نبی فرماد ہے جس مو ناڑ تو یہ شیرہ کرنا اللہ تیرا مو صدا سلامت رکھے سیابی فرماد نے میں خود تکیا اس سیابی دی عمر ایک سو وی سال ہو گئی ایک ناندھ بھی یلے اٹھتا ہو یا اور نہ کوئی جبڑے شبڑے بلکہ جتو تکتے سانتے پتہ لگتا سی محمد مصطفیٰ دا غلام ہے تک انڈا سونا ہو کے حسدہ پہ آئے میرے بلیا جی تیرا دل کرے اللہ دا نبی تیرے اٹھتے اپنی رحمدی چادر اتارے میرے بلیا نبی دی سیابی دا غلام بن جا آل دا نوکر بن جا تیلان کر کیا کیا کر میرے کملی وانے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی جس وقت تھی دیمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا میرے کملی والے دا ہر یار تسی نہیں بولنا میں دو آڈے نوٹنا تا نہیں پڑھ دا جنا میرے بلگ تسی بول لو تا میں نوٹ جاندی باری لے لیا جو میں لے جا ماں تے شاہی نہیں تسی بول لو تا میں دو آڈے تا راضی میں دو آڈے تا سٹھ سا میرے نبی دا غلام بولے چودری نہ بولے دیرے دار نہ بولے اڑکوے شاہ جی میں بڑا پاکا بے شاک نہ بولے جڑکوے شاہ جی میں نے کیسے گلت نہیں مانا اگر مانے تے نبی دے غلام ہونتے مانے وہ بندہ کوے سونے یا تیرے تو بھی قربانا میں تیرے سارے یارہ تو قربانا تے مولا میں آپن پینڈ پوریاں والا بے کے مرکزی مسید وچوے کے اعلان کر کیاندار یا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونہ میرے کملی میرے نبی دا غلام رام عمر فاروق اپنے مامن تلوار مار کے سار من کی تا غیتون جی سمپدی آئے تلیا کے محمد مصطفاد قدمات میں جس سار سٹے آئے سرکار کہندنی عمر تیرا ماما نہیں عمر فرمادہ سونیا ماما نہیں چاہیدہ میں نو محمد مصطفاد غلام چاہیدہ میرے بیلیا اونا لوگان دی شان دے اندر سنیا اپنے لفظان دا اظہار کر کے اندے پہنے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونہ میرے کملی میرے کملی والے دا ابو بکر عمر عثمان ولی تے نا دے اندر اے نا چاران ورگا تے نا ہو یا تے نا کوئی ہوڑا اے نا نبی دیا یاران ورگا تے نا اس دھرتی پیدا کیتا تے نا جان نسارا ورگا تے آزم شان صدیق کی پچھنے ایک کوئی آر ہزارا ورگا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونہ میرے کملی جیڑا سڑتا ہے شالہ کیا متک سڑتا روے تے جیڑا نا سون کے تھردہ سینہ چوڑا کر کیاکھے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی میرے نبی فرماد نے یا ابا زار زرگی بن تازدہ دھو بن اے ابو زار اگر وقف پائیت پیار وقف پائیت پیار وقف پیار ودیندہ روز ملیئے تے محبت کی ہو جاندیئے تے جسال بعد بندہ ملے یا اپنے یار نوٹیو سڑے بندہ اندھا ایک باری گوٹ کے میرے تو تا میں ان بول گیا ہے حضور فرماد نے زرغیب بن یا ابا زار زرغیب بن تازدہ دھو بن اے ابا زار غفاری اگر وقف پائیت پیار ود دائے سرکار کہا لکیتی ابو بکر نماز پڑھ کے گھر نماز پڑھ کے والا کیوں کہ موی وقف ابا میرا پیار اور ودے پہلے ہی نار پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی اور ودے وقف پایا سرکار ابھی ٹور گیا فرمایا چاہد کو کام ہو سکا اگلی نماز تھی پھر ٹور گیا سرکار فرماد ابو بکر کو بلائے ابو بکر تشریف لائے فرمایا آپ خیر سے گھر چلے جاتے ہیں فرمایا سرکار آپ نے خود نہیں کہا کہ اگر وقفہ ڈالنے تو محبت بڑھ جاتی ہے جنہوں سمجھا میں پنجابی چگال کرانگا چسی پنجابی چو دیئے میرا نبی فرمادہ ابو بکر میں بندیانو آگیا تینوں نہیں آگیا ابو بکر صدیق تین نہیں آگیا تو میرے گھوڑ پانگا میں نبی سکو یہ میں جائیں اپڑ جاسے اجڑے آنے تکا فروک کام آتا گوشیے کھو حافظہ مار جانی تیدے مار علی علی جانی تی گھٹا چاہد قرآن تی علی جانی تی نار کنجے مارنے چھاڑ دے قرآن پڑ کے نار مار علی تی رو آپ پہ گھار آگے سینے دے نار لاوے گا اے کمڑیا علی ملنگا دا پیر نہیں علی نماز دے قرآن دے کاریا دا پیر ہندہ ہے کتاب پترے رہ دی کشف مولا لی ابو باکت پیچھ نماز پڑی نماز پڑ کے نکڑے کی حسن کھیڑ دے پینے کون کھیڑ دے پینے شریکہ ہوندھا تو نا کرنا شریکہ چھوڑ ہوئے تو یقی آن دے پناہ ہو جائے دان اور کونی تھا لب دی گلی آن بیچی ترولہ پائی رکھ دے چھوڑ شریکہ آن پناہ ہو جاؤ ترولہ 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 پناہ رو دے تماشا بڑھا ہے پناہ ہو جائے کوڑا کر دے ترولہ ترولہ چھوڑ ہوئے کسی پیارے دا ترولہ 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 بندہ پوچھے خیرت توانا یار تین نہیں پتا اے میرے یار دے ابو بکر صدیق گزرے نال مولا لینے تا کی حضن کھٹ دے پہنے بکر نے چاہا تے چاہا کہ حضن اپنے موڑیاں تے بھایا مکہ پترر ساٹھ پوی جیڑ لکھ نائے کدی بندیان بھی دس یا کار لڑائی دس نائے کدی پیار بھی دس یا کار رہے میرے صدیق نے موڑیاں بھایاں تے بھاگ سارا پیڑ پھر آیا تے سارے پیڑ نو چیک کر آیا اور ساٹھی واس تے سنیا گل آیا کہ مدے کوئی اکھے کہ سیاپا آل مندے نائی ساڑ آسا دیار لائی تے چاہے تے دنیا نو سمجھا نبی دی یا لو ستی کپنے موٹے دے بھاگ گل سمجھا دا پی سانو یار بھی پیار تے یار دی آل بھی پیار لگ دی آل 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 میں تو کیوں بارہ میں تمہیں نہیں کرتا تمہیں تک کہنا بارڈے چورا کروں تکریر ہوگی اور تو سے لڑو بھی لائے شاعر ہی کیوں کرتے بھی آپ کو اپنے فیڑ دن دی آؤ ذرا دون میں دستا کہ میرے نبید غلام کی کر دیا پترے میں نہیں لڑتا پترے ہیں جی کیوں کرتے ہیں پترے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں بلے شاہ فرمادے ہیں جنہ نہیں ڈٹھا بلکہ دوجی طرح دستا میرے نبید غلامو سانٹھا بابا نام سربو نیجا صاحب آپ فرمادنے جڑے مہرم راز حقیقتہ دین دین و راز حقیقتہ کھول دین جنہ نہیں سربو نیجا سربو نیجا سربو نیجا سربو نیجا ساٹھے بابا جی بڑیاں سونیاں ونڈا کر کے سونیاں نوکیتے دے گئے رہے ساٹھے بابا اعلان کر کے اندر نے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری ذات جیانا کوئی ہور ڈٹھا تیری ذات دکر مقابلہ جو اونواش کا اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نوریں آنکھیں تے کوئی بشریں آنکھیں پوندہ رات دین ایو شور ڈٹھا اللہ والیا گلم کا جھوڑی تُساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تُساہور ڈٹھا سانو تا کوئی بھی سیابی نبی دا کوڑے کامتے نظر آیا بلکہ جدوں ہی تکے آئے سینہ ہی ڈھردا گیا اور اسی تجینوں پڑے آسی بول کے اندر ہیں میرے کملی والی دا ہر یار بڑا سا میرے کملی والی دا تُسین دو ایسی مرید ہوئے ہیں مرید ہوئے سی عثمانِ غنی حضرت عثمانِ غنی مرید ہوئے جنہوں سمجھاوے جملہ لکھے دلتے آؤ فرمان نے جس تن میں مرید ہویا نا اے ہاتھ سرکار دے نار لگا سا جنہوں سمجھاوے مرید دی دی اینڈ کر ساڑا ہے میرے عثمانِ غنی فرمان نے اس دین تو بعد اے ہاتھ میرا شرم گا تے میں نہیں لگن کملی دنیا ریس کریں دی دولے دے کتھ ایاتہ تے لی کتھ اکبر بات کیا فرمان نے ہاتھ غلط تھا تے لگن دیتا کیوں فرمائے میرے نبی نار ٹاچو یسی مرید ہو کے ایڈے نا دھرنیا بھی کیا ہی بات تے مرانیا بھی کوئی نہیں ایسی دو مانو بوریاں دربار تے بھی گلیاں بھی شاید دربار تے گلانگے تو پیچھلی صفائی ہو جائے گا تو رابنو رشوت نہ دیتا کر تیری بڑی میر بن اے تھا دیتا کرو تھا رشوت جلنی اتھے جلنی ہے تے میرے نبی محمد مصطفیٰ دی غلامی جلنی موبائل در ٹیم لکھانا ہے اکو سبان اللہ ساڑھا گھنٹہ ہو گیا پورا از یا دو گھلن کر کے تقریر ختم اکو سبان اللہ جڑی ہاں جی ہاں نہیں سارب میں نو کڑا مست جنو سوڑ پاویش اللہ ساری جلگی باویشان مولویاں تو کدھی نہیں ساڑ پاویش پیران تو پیس آگے دیا مولویاں مبین پاویش او ڈرام میں کر دینے او دینی دست دیا مولوی تے نبی دین دست دیا تجیڑا نبی دین دست دیا اسی ہوندے غلام آج انہوں سمجھ جائی آکے زبان اور مہت یا نبی جیڑا بھئی تو سوڑا دست دیا او میرے تو اگے آکے دست دیا کیونکہ میرا کام دھوانو لوٹنا نہیں دھوانو نبی دا غلام بنا تجیڑا سونا بناوے اوند نار لگنا چاہیے تب یار تو وال کرنا ہے تو غلام بنا لے تیرے نار آپ کو سبان اللہ میرے نبی دا غلام ابو بکر شدی عمر فاروق حضرت عمر فاروق دے گال دست دینا تقریر ختم ہو جائے گی جیڑی کرنی تھی عجوہ میں شروع ہی کوئی نہیں کرتی جیڑی تقریر میں کرنی تھی عجوہ میں حدیث پڑی کوئی نہیں کہ ٹائم ہو گیا میرا دل سے بھی شاید دو ترہ گھنٹی ہو جانے لیکن انہوں نے تقریر صاحب یہا گیا انہیں دون اندوی ٹائم دینا پھر تجیڑی سونا بھی ہونتا ہے تو سبوٹ کا نماز بھی پڑھنی ہونتا ہے کوئی سبوٹ کے فجر تجیڑی تجیڑی نماز بھی پڑھنی ہونتا ہے مردوانا جلدی سوانا بھی ہونتا ہے تجیڑی ساٹھے پڑھے سیانے باپ بیوہ کو سبان اللہ سونے یا میرے نبی حضرت امرے فاروق نے مالِ حنیمت آیا کی آیا حضرت حسند حسین چھوٹے چھوٹے نے تھی آپ تا پتر جیڑا ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر وہ وڈے نے آج جیڑے مولوی بیان کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر تھی حضرت حسین کھیڑ دے پیائے تو انہوں نے اب بیدہ نوک کر رہے ہیں یہ سارا کوڑ مر مر جدو حضرت حسین پیدا عبداللہ بن عمر تھی عمر سی سوڑا سا تو یہ دوے وڈے نو سڑی باب بے ہو گئے ہیں تو کھیڑ دے کینے پایا ہے اے لکھی ہوئی ہے دو جہاں وہنے تو انہوں نے وانڈا آگئی ہے کوئی سننی لاب جاوئے تھے لاکھ روپیہ دے سائیں ہونا تھے گرو لب بے گی جنہوں سمجھ آیا کہ سبان اللہ آکو سبان اللہ چودان ستارے نجمن صلق ریو سنے لکھی ہوئی ہے سنیاں مولکی سے وہنے لکھی جنہوں سمجھ آیا کہ سبان اللہ اگلی گال حضرت عمر نے پیسے بندے سارے انہوں نے فوجیان دین دیں دیں پیسے دیں گھمالِ غنیمت بندے آئے آپ نے پتر نو دتا پانج ادا فار اگزیمپل حسن حسین چھوٹے ہیں اور جانگتے بھی کوئی نہ گئے اونا دتا دا 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 تو اس پترہ کیا بھی بھی نہیں ہوگی میں جانگاتے نہیں جاننا میں لڑیاں میں زخمی ہویاں یہ کہہ ہی کوئی نہیں موڑا بھی ڈبل بھی میں جانگتے گیاں میں دو اڑا پتر رہاں میں جانگتے گیاں میں لڑیاں میں تیر لگ گیاں میں زخمی ہویاں میں پانج ہزار تجڑے گئے انہوں نے دا ہزار حضرت عمر نے جملہ سننا کیا بیچا حق بندہ ہے تو میرا پتریں اوہ محمد مصطفیٰ دے پتر ہیں انہوں نے رشتہ کی بندہ ہے ڈبل حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا دے بیٹی حضرت علی دے بھی چچا دے بیٹی اور نہ اگا لو تو پھد لے ایسی جدوں میں پھد دی ہے گندی پھد دی ہے سادات پوینا تے جدوں میں کیتا ہے لڑائی کرائی ہے ٹوئی لائی ہے قدی بھی بجائی نہیں جتوی آگی لائی ہے کی لائی ہے میرے نبیدی قدیس پاک میں کل پڑھ رہا تھا پرس ایک کتاب پرانے دور دی اسلامی مدارس بکتے میں وہ پڑھ رہا تھا حضور دے نا ایک سیابی آئے اب فرما ہے سرکار میں پہلے راند اسی پینڈ دیچے تو میرے اندر ایمان صحیح نہیں سے بڑھے آیا مطلب میرے چا منافقت آئی سرکار ہون میں جو توڑے کول آیا نا تے میری منافقت بک گئی ہے میں ہون کامل مشکل مان بڑھ گیا سرکار جیڑے میرے نار دے آئے نا میری کہتا گری دے گھانے سمجھ گو نہیں ہے جیڑے میرے گروپ دے آئے نا سارے راڑ کے وچو اور میں دے آئے مینو انا دا پتا جیڑا نا دساں جی سمجھ آ جائے نا تیرے نبید یہ گالی بڑی ہے سنیائی نبید دے دل دے لکھیں وہ جا کہا جی میں تے میرے کچھ بیلی وچو ہو رہا ہے اٹھو توڑے نار آئے ایسی پینڈ دے آئے تے سانو ایڈا دین دانا پتا تے اوڑے وانڈ آئی ہے مینو تے میں پکا ہو گیا کچھیاں دے نا دساں اوڑتے والا تو تو میں کی کرنا چھوٹھو دس کیڑا کیڑے اللہ اوڑی او فلانا تا نو اوڑی میں چاہے اللہ ویک لو اور کیڑا آئی ہے اصانچس کے لینے نے میرے نبید عقیدہ انداد طریقہ سرکار غلام فرماندہ سرکار دساں میرا نار اور کیڑے ہے جیڑے اندر وجہ نہیں صحیح ہوئے میرا نبی فرماندہ ہے مینو نا دساں آہ مل کے دعا کر گی اللہ تعالی اندنہ ہی دیتا تا فرماندہ ہے میرے نبی پردہ پا کے لکیندے آئے تیازی ایڈی ساری گالوں لاب جاوے اوڑتے چار رون وہ یہ گالیں سڑی ہیں کن دی یو فلک دی کیا ہو یا ہے اینج ہو یا ہے اور نہیں یار میناب شیر ممدس ہے اچھا او تو اگاں اونا اگاں فتے کڑو اگاں اللہ دیتے کڑو منیر کڑو شبیر کڑو تردی تردی شامنوں سارے پندے لالا لالا تا دیریاں میں چبہ کے تبسریں کی لببہ ہے میرے نبی دی عدیث پاک سرکار فرماندہ ہے جیڑا بندہ مردہ نواوے اس نے مردے دا کوئی عیب نظر آجاوے عیب مردے تا کی ہوندہ ہے یا ہوندی حجامت نہیں یا ہوندی جیس ہم تو خوشبون نہیں آرہی نبی فرماندہ ہے جیڑا اس طرح پردہ پاچھے محمد جو جنتاں لے کے دیواندہ جیڑا مردے تا عیب لکاوے جنت ملے گی دوتا جیڑا زندہ تا کھول لے میں نبی دی عدیث پاک سرکار فرماندہ ہے جیڑا دل ٹھار جائے گا میرے دین لی سب تو وڈی کوالٹی ہے سب تو وڈی خوبی ہے اے مسلمان دوجہ مسلمان دبارے ہچا سوچتے مجبور کرتے ہیں کہ مسلمان دوجہ مسلمان دبارے کی سوچتے ہیں ایسی کی کرنیاں تھی انہوں دا پانی لگایا راتی ڈول چڑتے ہیں لگایا پانی بندہ پوچھے کیوں ڈولے جنہیں ساڑھا ڈول دا اماں کہا اوہ تک کھا چاہی تو کھا چکیوں بڑھے تیرا شریک تیرا ڈول لے تو تک دا پیا ہوئے تو آکھے مولا وے اکھ لے یہ تیرا بندہ ہی میں کو جنہوں دا پیا ٹھیک ہے ڈول لے تو راضی رفی میں ان کو جنہوں دا تیرا بندہ ہے میں تیرے تو چھڑیا ان کیوں نہیں لڑتا شاہ جی چوتری دا بندہیں مڑکی کریئے اے ساتھ پمی چوتری دا چھڑنا ہے تو رابطہ بھی چھڑ دینا رابطہ بھی چھڑ دینا چھڑ دینا بھی چھڑ دینا بھی چھڑ دینا بندہ جانا اے ساتھ پمی چھڑ دینا رابطہ بھی چھڑ دینا رابطہ بھی چھڑ دینا تیرا شریک تیرا پانی ڈول لے تیرے پتہ لگ جاؤے تو آکھے ہیں جنہوں دا رو پلکیا ہے اڈول کوئی دموں کر کے ٹھوڑ جاؤں اوہ اڈول کے اگر ٹھوڑ جاؤں کدھی ان دا ڈول لے آپ پیا ہوئے تو بانی چھڑ دینا تو جدو ان جی کی تیرے پتہ لے لے چھڑی بھی تو نبیدہ پکا غلام ہے تی اندرو پارو مومن اندرو پارو جدو ان جی کرے تیرے کو بندہ پچھے یار اوہ تیرا ڈول دا سیتا تو مڑ بندہ میں توا کیوں ہو رہے میں ہو رہا اوہ کسی اور دا غلام ہے میں تی اپنے سوڑے نبیدہ غلام ہے جدو ان جی کریں گا نا مڑ جنار تیگا فاو جا ٹھا کرے تیا کی شاہی نہیں اوہ ایسی سکتے نہیں ہوتے انہوں نے اٹھیار نہیں ایسی سکتے نہیں ایسی دا لینے آتے ایسی سود لینے آتے ہیں انج دے گھرہیں چا نہیں ہوتے ہیں نبیدہ غلام آتے گھرہ میں چی سرکار ہونے ہیں غلام نہ ہوں ہی سرکار آپ پہ آ جانے ہیں کوئی اپنے آپ پر سدہ تکرے حضرت عمر نے فرمایا پتر ہونا تا مقام چاہتاں دیتے نہیں اتھی حضرت علی تظہر دے چچا دے بیٹی حضرت عباس بیچے سا غلط نہیں چاہیے چنگی چاہیے چاہیے جا کے مولا علی نے دس کہ جیڑا عمر نہیں اس نے دوارے پترانوں ڈبالا دیتا ہے اپنے چھوڑ رو گاہتا دیتا ہے انہیں یہ گال سننے کہ ادرہ ترین پیار ہے نا یہ ساوڑ پیئی پیار ہے انہوں نے کہا یار عمر نہیں کیتا ہے انہوں نے کہا عمر کیتا ہے عمر دا حق بندہ سی انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے میرا نبیدہ سیا سی عمر جنتیاں دا چراغ انہوں نے کہا عمر جنتاں چراغ ہے اس جنت روشن کرے گا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے اپتھو گلم اڑا چالے انہوں نے کہا عمر رو رسے ہیں انہوں نے کہا عدرت علی دوارے بارے جو پیان دیا اب عدرت عمر آئے انہوں نے کہا سچی پیان دوارے دعا تلائے تا کلم لے ایتھے کہ بڑی بڑی گال لے جو دوارے سمجھا ہوئے تھے ایسے لفظان دھتے دوارے میں دوارے سمجھا چٹنی ہیں جانے نا کلم دعات نئی دیتی جو سمجھا جا ہوئے تھے ایتھے علی نے دیندے پر نبی کیش ہے یہ نبی تو اس کو بڑی ہے نبی کیش ہے سا انہوں نے دوارے نہیں پتا نبی کیش ہے نبی تا بڑی چیز ہے حضرت علی دوارے تو چھوٹی چیز نہیں ایتھے علی دبوہ تلائے جانے نبی دبوہ تا کیوں نہیں جاندے اونا چایا فرمایا گلام انہوں نے کلم لے کا اگر دلائے تو میرا ناڑ حضرت عباس حضرت عباس حضرت عمر ناڑ غلام حضرت علی دبوہ تو انہوں نے کہا تجھے یہاں کیا ہے اور علی فرما نے یہاں کہ انہوں نے کہی تے لے تھے علی لکھتا پی میں کوئی نہیں لکھیا حضرت علی لکھیا ہے حضرت علی فرما نے لائے کلم کلم دیتی دعا دیتی ارتقاق دیتا حضرت علی فرما نے بسم اللہ لکھی ہوں نہیں پھر فرما نے میں علی ابن عبی طالب یہ لکھتا ہوں میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا محمد مصطفیٰ کو جبریل امین نے بتایا جبریل کو اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کو بتاؤ یہ جو تمہارا غلام عمر ہے نا میں نے اس کو جنت کا چراغ بنا دیا ہے تھلے مور کن دی مولا لے ساڑھا جتنا دیلے ساڑھا تیرا ساڑھا لیکن حضرت عمر فرما نے جتنا لکھ دیتا تو ناڑ نوکر بھی آیا ناڑ کی آیا دوارڈے سیری ہوں دے سیریان کپڑے دین دے ہو نمے کا پرانے پرانے سیریان دے تھے نمے تا پرانے سیریان یہ ساڑھا لیولے ہوں دے مولا علی نے مدینے آڑے مرشر سرکار دل تے چین تے قرار سنیاں دی بہار تے سنگار مولا علی مشکل کشا بزار گئے تے ناڑھا غلام میں تے دو سوڑھ خریدے کے سستا تے کے مانگا جدو واپس مڑے تے نوکران دا بھی سستا پیران دا ہے تے مانگا پیران دا سستا میرا ہے مانگا کننا دا ہے تے سستا کنو ٹھین ہے میرا لے کر نوکر حیران رہے گا جدو گھار اپڑیا تے مولا نے شاہ پر کھولیا تے سستا آپ رکھیا ہے تے مانگا اپنے غلام نو عطا فرما دیتا ہے جے گال سمجھو تے مولا گال سمجھا گئے نے وڈے کپڑے پایا یا مانگے کپڑے پایا گال نہیں بندی نبی دا غلام مان جائی اللہ گلنا پے بنا چھڑ دے میرے کملی والے دا ایک کبھی رہی کوڑا سارے ہی سوڑے نے تے کڑے 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 سوڑے نے اندہ کوئی مائیدہ علم مقابلہ کر سکتا کوئی اندادہ کر سکتا کوئی اندادہ کوئی سے کس اندادہ بھی تجزیہ کر سکتا حضور دے صحابی نے حضرت جریر آخری گر حضرت جریر بن عبداللہ آپ فرما دیں جدو میں مطینہ شریف راندہ سرکار میرے کوڑو لنگ دیا ہے سرکار میں نے وے کے آپ پہ یاس پھوک دیا سبا سرکار میں نے وے کے کی کر دیا ہے وہ آن دیا میں زندگی جدو ویٹ تک کریاں سرکار میں نے وے کے تیسی سادہ مچڑی نہیں لاندہ اس آئیتے کر کر کے مت چاہتے وات پاچڑی ہوئی تا حالانکہ جو وات آلی عمر صرف قوڑ کر کر کے اسی موں چپے کر چڑے اسی قوڑ کر کر کے بلیٹ پیشر آئی کر چڑے لیا پھر ساڑ ساڑ کے کمرے چبے کہتے ہیں موں دھون گار کیوں بھی تا ہوئی اللہ دن دا ہے اللہ کو تو بھی مانگ لیں لڑتا کیوں لیکن میرے نبی کدے سونے نبی آئے سرکار تکنا تاکے آس پونٹ اور اگلی گال میں نے گال آگئی یہ نراز نہ دونے گار ہوئے حضرت اسامہ حضور دے نوکر دے پتر آئے ان دی امامی سرکار دے نوکر دی حضرت ام ایمن ان دا اباں حضرت عزائد اے بھی سرکار دے نوکر آئے یہ مطلب دو میں نوکران دے پتر تے سرکار دے گھر کھیڑ دا پی ہے یہ تو کھیڑ دا پی ہے نا تے ڈگا ان دا متھا پی ہے چکا آٹھ تے تے خون وگن لگتے حضور فرمائی شہنو اسے بچے نوکر اٹھاؤ انہاں اٹھایا فرمائی انہاں خون صاف کرو خون صاف کرو انہاں کیا لائے انہاں میں انہاں خون صاف کروں انہاں کیا ہی دے میرے علے نوکر دے تے پتہ رنگ کی میں دا سی لف ندیس دے کانا بسلو لیل اور رات ورگے کارے آئے کارے کٹ لیکن سرکار چالے وہ تے رنگاڑیا نہیں ترنا وہ تے نبی دے غلامہ ترنا حضرت عسامہ نے عسامہ کونے میرا نبی مسید تے وردہ پی آئے عید دے حسن بیٹھا ہے تے عیدلے موڈے تے نبی دے غلام دا پتہ حضرت عسامہ بیٹھا ہے اوہ عسامہ نبی دے گھر کھردہ پی آئے تے کھردہ کھردہ دیکھ پی آ امہ بھی نوکر اببہ بھی نوکر امہ تقدی پہی گے امہ نہیں اپڑی تے نبی اپڑ گیا جا کہ عسامہ چاہا تے چاہا کہ عسامہ دے زخم دے اتے اپنے ہونٹ رکھے جے زمہ جائیے تاک زبان اللہ تیرا پیر تیرا پیر تیرے پتہ نوچا کیوں دا موہ صاف کرے تے میں تیرے پیر دے پیر چمسا میں لکھا پیر قربان کرا مستفیٰ دے غلامہ دے قدبہ تو میرے نبی نے اپڑے نوکردہ پتہ چاہا تے ہونٹے زخمہ تے ہونٹ رکھے تے خون چوس کے بار سٹھیا بار سٹھیا تے عسامہ تے بارے نبی فرمان دے لوکا نا جاری یا تل اگر عسامہ لڑکی اندینا تا میں انو بڑے سونے کپڑے لے کے دینے سی اگر عسامہ لڑکی اندی تا میں انو سونے زیور لے کے دینے سی فا مسا ہو ایک گل کر کے تے گھوٹ کے پیغام بگایا فرمایا دنیا تارو تُسی امیرہ کے پتہ چیندے ہو نبی اپڑے نوکرہ کے پتہ چاہا کیا اپڑے سینے در ڈال لاتا پہ چھوڑ رہو ہے نا امیردہ تھی بچالے اندی آو جی کیا آلِ بھٹی صاحب تجوہے غریب دعو بے آجاو دے پرا کندہ کندہ پہ اکلین پیشا ہو جاتے تے پیران دا جاوے بسم اللہ تین فریشتہ دستان کے طوال ہے دل غریب دعوی ہے دل غریب دعوی ہے میں کس سمجھنے دا پیان کوئی نہیں بچنا جو غریبان تنگ کیتا تھے غریبان پیار کے دعویٰ دن برکت تتا فرمائے میرے نبی دو خلام میرے نبی نے ساما دے مو دیو تے اپنے ہونٹ رکھی وے نے ساما دی امہ تاکیان دی پہ یہ آمینہ دلال سونیا تیری نہیں میسال سونیا بی بی آمینہ دلال سونیا بی بی آمینہ میرے بیلیاں جملہ پکا لیں اپنے گھر جا کے جدو اپنے چھت دے اتے سمیں اپنے ڈیرے جائیں اپنے دکھان دے جائیں مٹھا مٹھا بول کے آندھا رویں آمینہ دلال سونیا تیری نہیں میسال سونیا بی بی آمینہ دلال سونیا تیری نہیں میسال سونیا بی بی آمینہ سونیا ساندہ چھوڑی بی لے چودریاں تہوڑی مہیندی لے جاندے لہذا نچ دے چودریاں میرا بڑا بی بی لیا فرشتہ تیری مو بجوہ سے بنا رہے ہیں غریب کارڈ گھلے تو دے جان دے چہدری چھوڑ کارڈ گھلے تو دے مہین دیاں لے کے گوڑیاں تے مہین دیاں تے ڈانو سو تیمور سٹیر ستے خلاں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے فریشتان جماعت آج اسی بھی دون انجوائے بڑی کرواڑی ماشاء اللہ اسی بھی انجوائے دونوں بڑی کرواڑی ہیں تبیلیا انجوائے کریا کر لے کرنے سوچے بھی انجوائے نہ بڑلا بھی ہوتے دے موبیل چلائی ہے تو بیٹری لو ہو جانتی موڑے چارج موڑے چارج موڑے چارج کر لے ملیہ اللہ سونا حضور دے دین حضور دے دین حب دتا کاری صاحب مہین کوئی کر لانے کیتا مہین تیاک مکونی ہونا بابری کے دور پوچھ لو مہین تیاک مہین یہ کر لے کر دی اصلا کوئی نہ رہی جبھی تقریر کریے یا گھنٹہ ڈیٹ کریے میں تا ممبر تو بیٹھا میں ان کو نہ آ سکتے میں راز نہیں مہینو اے نا بلان علیہ کیا ہے با خلان علیہ میں تجھے چھڑو نا میری گال سنوا سبحان اللہ میرے نبی دا غلام بلے سینہ چھوڑا کریں دس سے مولا تیرا نہ لے کہ سانوں سکون مل دائے آج گڑی گڑی جا کے اعلان کر کے اندھے پہیا آمینہ دلال سوڑیاں تیری نہیں مثال سوڑیاں بی بی آمینہ لگے لجیاں لجے لگیاں دی پال سوڑیاں تیری نہیں آکا ہشر دا میدان جد ہوئے املا دا میزان جد ہوئے ہشر دا میدان جد ہوئے املا دا میزان جد ہوئے سجا رکھنا خیال سوڑیاں سجا رکھنا خیال سوڑیاں تیری نہیں مثال سوڑیاں سجا رکھنا آل اولاد تیری دا مگتا تے میں گنگال جیانی تے پاؤ خیر محمد تائی تے صدقہ شاہ جلانی سجا رکھنا خیال سوڑیاں سجا رکھنا خیال سوڑیاں تیری نہیں ہار تھی ماں تیرے گلدہ میں دل پر تیری نظروں دورے نہ تھی ماں ہار تھی ماں تیرے گلدہ میں دل پر تیری نظروں دورے نہ تھی ماں تے یاں تھی ماں تے نے پیرا دی جتی نت تلیاں ہیں چھے مدیوہ تے اجیز میں آج ہے مُٹھی سانٹھی تے تیری باتی یار سدھی ماں تے ایک فرید مُکھتے دل بردہ تے میں ہر پل میں ایک کے جیوان تے گڑی گڑی جا گیا کہاں ساڑا رکھنا خیال سوڑیاں ساڑا رکھنا تیری نہیں میں ساڑ سوڑیاں ساڑا رکھنا خاص خاص جنلاں قدر نئی میرا تے میرے ساہی بنو وڈ آیاں تے میں گلیاں تا کوڑا روڑا تے میں نو محل جڑایاں سایاں ساڑا رکھنا خیال سوڑیاں ساڑا زندگی رچارہ اے اے جان تمہیں پیارہ اے تے آسرا غریبا دا آپ دا دوار آئے تے ہونگے زمانے دے اور وی سہارے پر سانو یا رسول اللہ آپ دا سہار آئے ساڑا رکھنا خیال سوڑیاں ساڑا رکھنا خیال سوڑیاں تیرے نہیں وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَرْبُ